السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارہ کا ویڈیو کہاں سے شروع ہوتا ہے ڈیریک گاڑی میں اپنا بھوتا دکھانے سے نہ تو بچوں کو اسکول بھیجنے سے نہ گھر کا کچھ کام کرنے سے نہ کھانا بنانے سے نہ بچوں کو تیار کرنے سے نہ ٹیپن بنانے سے ڈیریک شروع ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھنے سے وہاں پہ وہ بتا رہی ہے کہ میں اسکول گئی ہوئی تھی وہاں پہ ملاد تھا تو ہم لوگ ملاد میں گئے تھے امیوں کو بھی بھلایا گیا تھا اور پھر بعد میں بھول رہی ہے ہمیں کچھ کام سے گئی تھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور یہ دیکھ لینا آپ لوگوں کو یہی بتائیں گی کہ کچھ نہ کچھ اس نے پروپٹی کھری دی ہے اور یہی سارا کچھ یہ شیئر کرنے والی ہے اگر کہ کھری تو ورنہ یہ باتوں کو گھما کے کہیں اور پہ لے کے جائیں گی باتوں کو اور پٹارا کیا ہوا یہ بار آیت کا بڑے سیلیبریٹ نہیں کی تُنے اور اجاز نے اکیلے اکیلے مل کے کر لیے یہ نہیں بتائی کہ بڑے کیوں نہیں سیلیبریٹ کی ویسے تو تُو ہر سال تیبہ کا بڑے اسکیپ کرتی ہے یہ بار تُنے آیت کا کردی ہو ہی نہیں سکتا ہے تو کہیں آیت کے بڑے کی تیاریاں تو نہیں کر رہی ہے چھپ چھپ کے ویسے کر بھی نہیں سکتی اب کس کو بلائیں گی چھپ چھپ کے تیاریاں کر کے بڑے رکھ کے بلائیں گی کس کو کون رہ گیا اس کا سپورٹر کون رہ گیا اس کا اپنا جو یہ بڑے پر بلا کے شو آف کریں گی نہ سشٹر رہ گئی نہ سپورٹر رہ گئے نہ رکھتے دار رہ گئے نہ اپنے رہ گئے تو یہ تو میں نہیں مانتی ہوں کہ یہ چھپ چھپ کے بڑے کی تیاریاں کر رہی ہے یہ پروپٹی نیو لی ہے اس کے ہی چکر میں یہ کام سے جاری ہے بار بار اب بتائیں گی نہیں بتائیں گی وہ تو پتہ نہیں ہے کیونکہ جھوٹی ہے ایک نمبر کی ہے یہ باقی ایک بات اس نے جھوٹ بولی کہ میں ملاد میں گئی ہوئی تھی اسکول میں ملاد کا میں وہاں پہ گئی ہوئی تھی ملاد ہو گا اسکول میں لیکن یہ عورت اگر گئی بھی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے کچھ منٹ کے لیے گئی ہیں گی یا عورت ملاد میں نہیں گئی اگر کہ پورا ملاد اٹین کی ہوتی تو تھوڑی دیر کے بعد یہ نہ بولتی کہ بچوں کی اسکول کی چھٹی ہو گئی ہوں گی تو ماں باپ کے ساتھ میں بچوں کو بھی بھیج دیا جاتا ہے لیکن اس نے یہ بتائی کہ میں گئی ہوئی تھی ملاد میں اور پھر بول رہی ہے بچوں کی اسکل کی چھٹی ہو گئی ہوگی تو ان کو لینے کے لیے جا رہی ہوں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے پٹارہ تو کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہو رہت ہے بسے سمجھ نہیں آئی پٹارہ کل رات کو تُو نے جو ویڈیو اینڈ کی اس کے اندر تُو نے یلو اور کچھ شیڈ کلر کا تُو نے کپڑا پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر ریڈ کلر کا ڈپٹہ تھا اور یہ ویڈیو شروع ہوئی تو تُو اس کے اندر پیچ کلر کا کپڑا پہنی ہوئی ہے اور ویڈیو شروع جب گھر پہ تُو ریٹن واپس آ گئی اس کے بعد میں ریڈ کلر کا ڈریس پہنی ہوئی تھی مطلب اتنی تو تُو ساتھ ستری ہے نہیں کہ تُو دو دن میں تین جوڑے بدلی کرے نہ پٹارہ اتنی ساتھ ستری نہیں ہے تُو یہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے گونچو کا آیت کو وہاں پہ لے کے جانا اور اس کا دو دن میں تین جوڑا بدلی کرنا مطلب کہ یہ عورت گھر پہ تھی ہی نہیں یہ جو بولی ہے نا کہ میں ملاد میں گئی تھی میں کچھ کام سے گئی تھی ایکچولی میں گونچو اس کو پک کر کے لے کر آ رہا تھا یہ گئی تھی کل پیلے جوڑے میں کسی کے ساتھ کسی کے کیا یہ آئے جہاج کے ساتھ گئی ہوگی جہاج کے ساتھ یہ اس کے ساتھ میں ہوتل میں گئی ہے وہیں پہ رکھی ہے اور دوپیر میں گونچو جا کے اس کو پک کر کے جب لے کر آیا ہے تو یہ ایک جوڑا ساتھ میں لے کے گئی تھی جو کہ نہاں دو کے چینج کر کے یہ پہن کے واپس آئیے نہاں ہی دوئی ہے کہ وہ تو نہیں پتا لیکن نہاں چینج کر کے یہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے یہ واپس آئیے پھر گھر پہ آنے کے بعد میں اس نے ریٹن سے کپڑا چینج کی ہے مطلب کہ یہ تھی ہی نہیں تب ہی تو گونچو آیت کو لے کے کسر کے گھر پہ گیا تھا وہ دونوں سے چلو رہ لیتے اور اس کی باری تھی تو اس کے لئے گونچو کو وہاں جانا ہی جانا تھا تو پھر سوچا کہ یہ تو وہ اسے بھی دوپیر تک آئیں گی نہیں اور آیت اگر اٹھ گئی تو پھر حلہ گلہ مچائیں گی تو اس کے لئے اس نے آیت کو اپنے ساتھ میں کسر کے گھر پہ لے کے گیا تھا اور اس نے وہ والا کچھ بھی شوٹ نہیں کی کہ اس کی بیٹی کسر کے گھر پہ گئی ہے دیکھو صبح میں کسر کے گھر سے واپس آئی ہے گونچو کے ساتھ میں وہاں گئی تھی کیوں نہیں دکھائی ہے کیوں شوٹ نہیں کی اس کے جاتے ٹیم پہ اس کے واپس آتے ٹیم پہ کیونکہ یہ خود ہی گھر پہ نہیں تھی یہ ہوتل میں رکھی ہوئی تھی سوچو آپ اس سے پہلے والا ویڈیو آدھی رات کو اس نے ختم کیے اور دوسرے ڈریس میں ختم کیے اور پھر یہ ویڈیو سروع ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے کپڑے چینج کر کے دکھائیے تو کیا رات میں سونے کے لئے اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنی ہوئی تھی تو آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ جان بوچ کے اس طرح سے ویڈیو کو ڈیریک گاڑی میں شروع کرنا تاکہ لوگ سوال نہ کرے تاکہ لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ آیت وہاں پہ سونے گئی تھی اور پھر صبح اٹھ کے آئیے تو پٹارہ خود گھر پہ نہیں تھی اور دیکھو کتنے بڑے بڑے کانڈ کرتی ہے اور چھپا لیتی ہے دکھاتی تک کہ نہیں ہے کیوں کیوں کی پکڑی جائیں گی اب بتاؤ اس کے اوپر پٹارہ تمہارا کیا بولنا ہے کہ رات میں سونے کے لیے تم نے اتنا اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا کتنی یہ عورت گندی ہے یہ کبھی نہیں صدرنے والی ہے اور اینڈ میں بھی اتنے بولی ہے میں کچھ کام سے گئی تھی وہ کام سے تو خیر یہ جائی رہی ہے بہت دین سے لیکن یہ والی رات کو یہ ہوتل میں رکنے گئی تھی یہ گھر پہ تھی ہی نہیں اس نے جلدی ویڈیو ختم کی اور دوپیر میں ویڈیو چالو کیے جب اس کے بچے ٹیوسن وغیرہ جانے کا ٹائم ہوا ہے تب یہ ویڈیو چالو کیے تو آپ لوگ خود سمجھ جاؤ کہ جو ازگر والا قصہ تھا وہ پھر سے ہوا ہے لیکن باہر آئیں گا نہیں آئیں گا وہ تو وقت بتائیں گا مہینوں کے بعد آج بتا رہی ہے کہ آیت ٹیوسن جاری ہے اور ریزن کیا دے رہی ہے اس کے پیر میں لگا ہوا تھا اب آپ لوگ خود سوچو کہ پیر میں لگا ہوا تھا لیکن وہ برابر سائیکل چلا رہی ہے گارڈن میں گھوم رہی ہے باہر جا رہی ہے ہر جگہ جا رہی ہے گھر میں گھوم رہی ہے لیکن ٹیوسن جانے کے لیے پیر میں لگا ہوا تھا بھئی تم کو گود میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھانا چیئے تھا وہاں پہ لے جا کے گھر میں بٹھانا چیئے تھا ٹیوسن نہیں بھیجنے کا اچھا بہانہ تھا اب رات گجار کے آ گئی ایجاج کے ساتھ تو آپ تو ٹیوسن بھی بھیج دی سمجھ آئیے آپ لوگوں کو ایجاج کو بلانے کی ایجاج سے اپنی جسم کی خواہش پوری کرنے کی جید میں یہ بچے کی اسکول ٹیوسن چھڑوا کے رکھی تھی اب اس سے اس کو مل گیا جو چاہیے تھا تو آتے تھا تمہیں بچے کو اسکول ٹیوسن بھیجنا چالو ہو گیا اب دیکھنا توڑے دن میں اسکول بھی بھیجیں گی جید کے لیے اپنی حوض کے لیے یہ بچوں کو مہورہ بناتی ہے ان کو ٹارگیٹ کرتی ہے ان کے باپ سے بلیک میل کرتی ہے بچوں کو لے کے بلیک میل کرتی ہے دیکھیں اسی عورت جو اپنی ہی اولادوں کو لے کے اپنے ہی ان کے ہی باپوں کو بلیک میل کرے سوچو کتنی گھٹیہ عورت ہے پیر کو لے کے نہیں پٹا رہا ایجاج کو لے کے تو اس کو پڑائی نہیں کرواری تھی جو تو رات گجار کے آنے کے بعد میں فوراں بھیج دی پڑھائی کرانے ہیں گٹیا عورت اور دکھار یہ کہ آیت کو نہلا دھلا کے نہ تیار کر دیوں اتنے مہینوں میں تو نہیں دیکھے ہم نے کہ تو اس کے بال بنای ہوئیں گیا اس تیرے ہاتھ سے اس کے بال میں کنگا چلا گیا کتنی گندی عورت ہے یار باقی اس کے ویڈیو میں کیا تھا 20 منٹ کے ویڈیو تھا اس میں سے 15 منٹ یہ عورت نے گملے ادھر تے ادھر ادھر تے ادھر ادھر تے ادھر کرتی رہی بس باقی کوئی سپھانی کھانا وانا تو یہ بناتی نہیں ہے گھر کا تو کوئی کام کرتی نہیں ہے اینڈ میں بس اس نے ایک کشٹر بنا دی جو کہ ہمیشہ ایک ہی چیز اس کو آتی ہے جو آسان ہے تو وہی بناتی ہے باقی جب گونچو کو بوری تھی کہ یہ کر دو تھوڑا سی گملے یہاں رکوا دو اور بول رہی ہے کہ میں نے کود نہیں گارڈن ساپ کی ہوں تم نہیں کرواتے ہو اور اس کو ڈھرا کے بول رہی ہے کب سے تم کو آباد دے رہی ہوں کرنے نہیں ہو رہا ہے ارے بھائی گونچو کا بھی ویڈیو دیکھتے ہیں پٹھارا ہم صبح اٹھ کے ٹنکی میں پانی چڑھانا پلمبر کو لے کے آنا جو ٹوٹا پھوٹا ہے وہ بنانا گھر کی سبجیاں لانا ٹماتے لانا دودھ لانا بچوں کو اسکول چھوڑنا لے کے آنا ٹیوٹا چھوڑنا لے کے آنا اور سارے تیرے یہ جو گملے وملے کے کام تھے وہ سارا کچھ اس نے کر کے دکھایا تھا باہر کی کیری کا کام کرا تھا تیرے سے صرف ایک گملے کی گھانک نکالنا تھا تو تُنہیں دس منٹ کا ویڈیو بنا دی اور بول بھی رہی ہے کہ اتنی نہ ہوتی اگر روچ کرتے تو کیا کرنا موٹی روچ تیرے سے کام وام تو ہوتا نہیں ہے اور گونچو کو نیچہ دکھاتی ہے کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا ہے جیسے کچھ تو بڑا کام کر کے تو ٹوٹی ہوئی ہے اور لو بھائی گملوں کو پانی دی نہیں کہ دال دی حلیمہ پہ اور انہوں پہ کہ ایک دن آڑ پانی دے دینا میں بھول جاتی ہوں یہ ہی تو تُنہیں پہلے بھی کی تھی کل تو تُو لیکچر دے رہی تھی میں اپنے ہاتھ سے کروں گی دوسروں کے بھروسے کام نہیں ہوتے ہیں سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے پھر سے تُو آگئی بکھارن اپنی اوقات پہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ رہنے والی لنگڑی لولی عورت آ کے ان کو بول رہی ہے کہ پانی تم لوگ ڈالنا میں تو بھول جاتی ہوں مجھے پتا تھا پٹارہ تیرے سے نہ ہو پائیں گا تو ایک کام چھوڑ گھٹیا عورت ہے اور اس کے کام چھوڑی کا پروف تو گونچو خود دیتا ہے اس نے گھر کے دو گملے ادھر سے ادھر کر کے کھلی رکھی وہ بھی انہوں کی مدد کے ساتھ میں کہ یہ کون کیا اور یہ اپنا ہاتھ دکھا رہی ہے کہ یہ میں نے کی ہوں ارے تنہیں انہوں کو نہیں دی کریڈٹ تیرے تھے تو ہلنے کو تیار نہیں تھا انہوں نے اٹھائی تو تو ہلا پائی نا کام چھوڑ اور کریڈٹ خود لے لی کہ میں نے کی ہوں دیکھو میں نے لیمپو ہاں پہ رکھی ایسے جتا رہی تھی جیسے پتا نہیں کون سا بڑا کام کر دی ہے کون سا خانہ بنا دی کپڑا برطن کر دی بچوں کو تیار کر دی ٹیوسن بھیج دی اسکول بھیج دی کھلا پھلا کے ایسے جتا رہی ہے کھلی گملے سرکانے پہ یہ اتنا مطلب پراؤڈ فیل کر رہی ہے اپنے اوپر اور گونچو بھی حیرت کر رہے کہ وہاں بڑی بات ہے تم نے کر دیا اس سے ہی پتا چلتا ہے پٹارا کہ تو ہے نا اگلاس پانی تک کے بھر کے نہیں پیتی ہے گملے سرکائی نا تو گونچو کو اٹیک آ گیا جا کے نا چھیڑتے اور سرما رہی تھی بقاعدہ شرما رہی تھی جیسے نوی دولن سواگ رات منہ لیتی اگلے دن سہلیاں چھیڑتی ہے نندے چھیڑتی ہے تو عرد کہتے سرما تھی یہ لڑکی ویسے سرما رہی تھی مطلب کہ گونچو تیرے کو اجاج کے ساتھ میں رات بٹا کے آنے پہ چھیڑ رہا تھا اور تو سرما کے دکھا رہی تھی لانت ہے بھئی دونوں میاں بی بی کے اوپر بہت بڑا والا دلہ ہے وہ بھی اور ملیشیا میں تو کیا پتا یار کس کے ساتھ میں یہ اتنا ٹائم سپینڈ کر کے آئی ہے کس کے ساتھ میں رنگریلیا منا کے آئی ہے جو ہر بات میں اس کو ملیشیا یاد آ جاتا ہے آج جہاج اڑ رہا تھا وہ والا جہاج نہیں ریال والا اڑ رہا ہے اس کو دیکھ کے بوری ہے مجھے ملیشیا یاد آ گیا میں ڈر گئی تھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایرو پلین سے ہمیں پتا ہے پٹارا تجھے کتنا ڈر لگتا ہے اتنی ڈر پوک ہوتی نا تو اسے رات نہیں گجارتی جا کے مردوں کے ساتھ میں گھٹیا عورت اور پھر بتا رہی ہے کہ یہ جو سمان اتنا پسارہ جو اتنا میس اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے نا وہ بتا کے بوری ہے جو صندوق لائے تھے نا تو اس کے اندر یہ تب ڈالنا تھا لیکن اس میں سردیوں کے کپڑے ہیں اس کے لئے میں نے نئی ڈالی اور پھر بیک کھول کے پھر سے ملیشیا کا نام کہ ملیشیا میں میں نے یہ پہنی تھی ملیشیا میں میں نے وہ پہنی تھی ارے شرم کا مقام ہے پٹارا وہ اس کو یاد بھی نہیں کرنا چیئے وہاں پہ ہمیں پتا ہے تو کیا کالے کانڈی کر کے آئیے اور اوپر سے پھر وہاں پہ تنہیں کیا دکھائی ہے کہ تنہیں بچوں کو ہٹلوں میں چھوڑ چھوڑ کے اکیلے مو مارنے کے لئے گئی ہوئی ہے اور تو بار بار ملیشیا یاد کر کے کس کو یاد دلاتی ہے کون سے یار کو یاد دلاتی ہے ملیشیا کی شرم کر شرم اور بھائی پٹارا کو امی کی بھی یاد آگئی ایسے تو سیلیبریٹ کرتی ہے چچورے پنے کرتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے گھومتی ہے پھرتی ہے اور ملیشیا تھائیلینڈ کہیں پہ بھی اور جو اس کے راجگار ہے وہ لوگ اب دشمن بن کے سامنے آ رہے ہیں سج بولنا شروع کر دیئے تو اب اس کو امی یاد آگئی ہے نا رمضان کو جب سے نکالی ہے اور بول رہی ہے اب رستے داروں کو نہیں رکھوں گی تو یہ ساری باتوں سے سمجھ آ رہے کہ اب اس کی پول پٹیاں بھی کھلنے والی ہے اور امی کی تو جرورت پڑھیں گی پڑھیں گی کیونکہ اپنے آپ کو اچھی ساپ ستری نیک بتانے کے لیے امی کا سہارہ جرور لیتی ہے تو اس کے لیے اب اس کو امی کی یاد آ رہی ہے کیوں کیونکہ امی بہت جلدی آنے والی ہے ہے نا امی کو وہ ایکزٹ ویزا بھی لگانا ہے اور اس کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالنا ہے کیوں کیونکہ اب اس کے جو راتدار سپورٹر ہے نا اب ان کا موہ کھلنے لگا ہے سلمہ کے ٹیم پہ بھی امی کو یوز کی تھی اجاج کے ٹیم پہ بھی امی کو یوز کی تھی اب جو کیا ہی بولوں سپورٹروں کو تو گندے سے گندہ نام دے کے بھی اس نام گندی چیچ کی بھی میں بولتی ہوں انسلٹ ہے کہ ان سے بھی بچنے کے لیے اب یہ امی کا سہارہ لینے والی ہے ادھکار یہ دیکھو امی کے لیے فوٹ مساجر لائی تھی پیک کر کے رکھ دیوں امی آئیں گی تو یوز کریں گی اتنا ہی امی کے لیے لیتی تو دے دیتی امی کو امی وہاں بھی یوز کر لیتی کیوں صرف یہیں پہ امی کے پہر میں درد تھا وہاں جانے کے بعد میں نہیں ہوتا ہے یہ کیوں نہیں بولتی کہ دکھاوا کرتی ہے تو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ڈرامے کرتی ہے اور یہاں پہ امی آتی ہے تو دن رات امی نوکرہ نہیں بنی رہتی ہے تو فوٹ مساجر کی ضرورت تو یہاں پہ پڑھیں گی وہاں پہ تو بیٹی ہے نواسیاں ہے نواسا ہے پیر ہاتھوں سے دبا کے فوٹ مساجر دے دیتے لیکن تیرے ادھار کوئی ہے نہیں وہ لائک کا تو تنہیں مشین لا کے پٹکی ہوئی ہے جو کہ امی کے لیے نہیں تیرے لیے ہے بھاکی بھائی امی کو ایکزٹ لگوانا ہے یا نہیں لگوانا ہے وہ تو پکتا نہیں ہے لیکن پٹارا کو ابھی امی کی بہت جرورت ہے کالے کانڈ چھپانے کے لیے بھی اور گھر کے قائم کروانے کے لیے بھی اور پٹارا نے اس ویڈیو میں امی کو بلیک میل بھی کر دی جان بوچ کے لال ٹین نکالی اس کے اوپر مستی کرتے ہوئے مجاب کے طور پہ امی کو کی بلیک میل کہ میرے کو سبراز پتا ہے مجھے ایسی ایسی باتیں پتا ہے جو کسی کو نہیں پتا جیسے اس نے آسمان والے چینل پہ چار پائے کی کہانیاں سنائی تھی نا اسی طرح سے اتنے بلیک میل کرنے کی اپنی ماں کو کوشش کی ہے اور آپ دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں پتا چلیں گا کہ اس کی ماں ہے نا بہت جلدی اس کے پاس آئیں گی اور اس کی نوکرانی بن کے رہیں گی اور آیت کے اوپر رکھ کے بھی بار بار بول رہی تھی امی کیا کری ہو امی جی کیا پکاو کے کھلاوگی مطلب کہ یہ عورت ایسا نہیں ہے کہ پیار پیار میں محبت میں اپنی ماں سے گھر کے کام کرواتی ہے بلیک میل کر کے ہی امی کو نوکرانی بنا کے رکھتی ہے گھر کے کام کرواتی ہے یہ سارے ہنٹ ہے نا یہ اپنی ماں کو دے رہی تھی کہ جلدی آ اور میرے کو پکا کے کھلا دیکھ لو کتنی ڈائن قسم کی اولاد ہے اور اس کی بھی اولاد ہے نا ایسی ہی بنیں گی دیکھ لینا اب تھوڑے ہی دنوں میں سننے کو ملیں گا امی کی ٹکٹ کروا دی ہوں امی آ رہی ہے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں امی کی سیوہ کروں گی ایسے سب بول کے بلوائیں گی اور پھر امی کو اس کو اس کو کال کروائیں گی پھر امی بولیں گی میری بیٹی کو بیماری ہے اس کو ماں کر دو پلیس اس کی سچائیاں ان کی روجی روٹی ہے میں ڈپٹے ڈالتی ہوں میں یہ کرتی ہوں یہ سارا کر کے اب اس کی امی لوگوں کے تلوے چاٹیں گی اور چٹوائیں گی یہ یہ خود نہیں چاٹتی ہے امی سے چٹواتی ہے اتنی گھٹیا عورت ہے اور بھائی پٹارا کو بڑا برا لگ گیا جو وائٹ سے لیک ہو رہی ہے جو کل وائٹ لیک ہوئی ہے اس کے وجہ سے اس کو بہت برا لگ گیا کہ الگ سے ایک ویڈیو بناوں گی ان کو جواب دوں گی اور جو اپنے تھے اپنے بن کے بیٹے ہوئے تھے چلو ہیٹر تو ہیٹر تھے جو خاندان والے تھے وہ تو کر لیے میرے ساتھ میں لیکن جو اپنے بن کے بیٹے ہوئے تھے جو سپوٹر بھالا بھالا یہ سب کر کے اپنی بھاشا میں جو تُو گالیاں دیتے بیٹھتی ہے تب تجھے یاد نہیں آتا لوگوں کے سکرین شاوٹ ادھر ادھر کرتی ہے اپنی وفائے کیوں بھول جاتی ہے دوسروں سے تُو برابر وفا کی امید رکھتی ہے جبکہ تُو نے تو خود بولی ہے کہ ان لوگ سب جنہیں اپنے اپنے چینل چلا رہے ہیں ہاں کوئی میرے پر احسان نہیں کر رہے ہیں ان کو ڈالر مل رہے ہیں اور اب تجھے وہ سپورٹر بن کے یاد آگئے واہ پٹارا باقی دوک ووک کی بات رہی پٹارا تے کو کس چیز کا دوک بھائی تیرے کو تو کانٹینٹ مل گیا اور ایک ویڈیو ڈالوں گی ان سب کو جواب دوں گی تھوڑے دن پہلے تو بول رہی تھی مجھے بڑا دھوکہ مل گیا ہے اب میں وائٹی پر کام نہیں کروں گی چچی 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 آپ لوگوں کو کیا لگا تھا میں ایسا کچھ بولنے والی ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہیں ملا ہے میں بہت خوش ہوں میرے ساتھ میں سبجے نے سنسر ہے وہ ویڈیو بھول گئی آگئی پھر سے رونا دھونا کرنے وہ مل گیا دھوکہ اور ایک ارے پٹارا وہ بولتے ہیں جو بوئیں گا وہ ہی پائیں گا تیرا کیا آگے آئیں گا یہ جو تنہے بوئی ہے وہ ہی پا رہی ہے اور تیرا کرنا ہے تیرے آگے آ رہے یہ پالی تھی نا تنہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دیکھ لے آگے تیرے کوئی ڈس رہے کیوں کیونکہ تیرے دوگلی جھوٹی مکار فروڈی اور پلینر تھی تنہے سب کو پیسے کھلا کھلا کے سب کو شاؤٹ آؤٹ ڈے دیکھ کے تنہے ان سے اپنا فائدہ اٹھائیے ان لوگوں نے تو چلو چینل چلائے پیسے کمائے یا تیرے سے چیک لیے لیکن ان لوگوں نے تیرے لیے بھی تو کتنا کیے لوگوں نے تو اپنی آخیرت خراب کیے سمجھی خلی دنیا نے اپنی آخیرت طلب کے خراب کیے اور تُو کیا اپنے آپ کو جتانا چاہتی ہے تُو بہت اچھی ہے تیرے ساتھ میں ہی لوگ برا کرتے چل کیے نا لوگ تیرے ساتھ گلت کر کے سب ان لوگوں کے اوپر اپنی بہن پہ جاج پہ جیجا پہ تو نہیں کر پائی نا ان لوگوں کے اوپر کیس کر کے دکھا گھٹیا عورت آگئی رونا دونا کرنے کے لیے مل گیا کانٹینٹ ایک دن میں دو ویڈیو ڈالنے کا بہانہ مل گیا بول رہی ہے بھی ان کو جواب دوں گی ارے پہلے اپنی بہن کو تو جواب دے دے اپنے جیجا کو تو دے دے ایجاز کو تو دے دے جس کے ساتھ میں رات گجار کے آگئی تو بے شرم واپس سے ان لوگوں کو تو جواب دے دے ان لوگوں کو جواب دینے فوراں آ جاتی ہے بے شرم پیچھے تے برائیاں کرتی ہے یہاں آکے مجلوم بن کے دکھاتی ہے گھٹیا عورت اچھے جواب دے تاکہ ان لوگ ہے نا تیرے کو اور موہ توڑ جواب دے اور تیرے کو پورا ننگا کر کے رکھے اور تیری ایک ایک چیز نکالے یہ وہ چیز نہیں ہے تی تیشتر نہیں ہے یہ جو بیٹھ جائیں گی لیہاز کر کے یہ تیرے کو نا صحیح والا ننگا کریں گی تو دے جواب گھٹیا عورت اچھا ہے اچھا ہے کیونکہ اس کو بڑا مجھے آ رہا تھا نا وہ ٹیم پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا بس پیار تھے ثلما نے سب کو ڈیسون کی تھی بڑا مجھے لے رہی تھی وہ بنا رہی تھی ریلز بنا رہی تھی کسی دن یہ تماشا مسکر آ کے ہم بھی دیکھیں گے تو پٹارہ تیرا تماشا دیکھنے بھی اب بڑا مجھے آ رہے اب وہ ٹیم ہم لوگوں کا بھی آگے ہے جو ہم لوگ تیرا تماشا دیکھیں اور انشاءاللہ اب تیرا تماشا تیرے وہ ہی سپورٹر بنائیں گے جس نے تیرے کو سپورٹ کیے تھے اب وہ تیرے اوپر جو ڈپٹے ڈالے تھے وہ چندی چندی کر کے اتاریں گے اب بھام تو ان کے خلاف دیکھ تیرا کیا حشر کرتے ایٹر بڑے ہی برے لگتے تھے اب تجھے پتہ چلیں گا اصل ایٹر ہوتے کیسے چلے جی اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ویڈیو کسی لوگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس